بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز دوستو السلام علیکم مدینہ منورہ میں یہود کے کئی علماتیں یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ طورات اصل حالت میں تو باقی نہیں رہی تھی جو کچھ بچا کچھ حصہ تھا اس میں انہوں نے حاستر دیلی کر دی تھی پھر بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نشانیاں اس میں لکھی باقی رہ گئی تھی یہود کے عالم مومن سے ایک عالم سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے انہوں نے طورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پر رکھی تھی چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے لوگوں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے نبوت کے گیارنے سال حج کے موقع پر بنو حضرج کے کچھ نیک انسان اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جس نبی کی تم باتے کرتے رہے ہو ان کا ظہور ہو چکا ہے وہ مکہ مکرمہ میں مبغوث ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر اپنی خوشی سے ایمان لے آئے ہیں انہوں نے طورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات پر یہ تھی ان کے مطابق سوالات کیے اور انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ظکر طورات میں ہیں اب تو وہ دن رات بیچین رہنے لگے آخر نبوت کے تیرمے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے انہیں کسی نے حبر کر دی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں یہ سنتے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا ان کا نعرہ سن کر ان کی پوپی نے کہا ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہیں کہ شاید موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے یہ سن کر وہ بولے پوپی جان اللہ کی قسم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لئے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس مقصد کے لئے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے پوپی نے کہا بتیجے کیا یہ واقعی وہ نبی ہے جن کی تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں حبر دی گئی ہے انہوں نے فوراں کہا بے شک یہ وہی ہے اس پر پوپی نے کہا تب تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہیں اس گبتگو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے پوپی بھی ساتھ تھی اس طرح دونوں ایمان لے آئے یہ ایمان لانے والے خوش قسمت خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہوتے اور ان کی پوپی حضرت خالدہ بن تے خارس رضی اللہ عنہ تھی اب ان کی ہوائش تھی کہ ان کا سارا گھر اسلام قبول کر لے انہوں نے گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دی سب لوگ اسلام لے آئے خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا لیکن میں نے اپنا ایمان کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھا تھا حبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی نبی آہر الزمان ہیں تاہم مزید اتمنان کیلئے میں نے آپ سے تین سوال پوچھے علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہیں اہل جنت کو پہلی چیز کانے کی کیا ملے گی وہ کون سا سبب ہیں جس کی وجہ سے بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب یہ فرمایا وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف حکا لے جائے گی دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا مجھلی کا جگر کلایا جائے گا تیسرے سوال کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی شافی جواب دیا تینوں سوالات کے جوابات سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام وآلہ وسلم انہو ایمان لے آئے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی قوم یہود کا سردار ہوں ان کے سردار کا بیٹا ہوں میری قوم مجھے عالم مانتی ہے میرے باپ کو بھی عالم مانتی تھی وہ میرا بہت احترام کرتی ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت چھوٹے ہیں آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائے میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا میرے اسلام لانے کا ذکر کیے بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کے قوم کے بڑے لوگوں کو بلایا پھر ان سے فرمایا ہی لوگو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں بس تم میری دعوت قبول کر لو یہودوں کے بڑوں نے جواب دیا ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بڑا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ حسین بن سلام تم میں سے کس پائے کے آدمی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا جواب میں انہوں نے فوراں کہا وہ ہم سب میں اچھے ہیں اور سب سے اچھے فرزن ہیں ہمارے سردار ہیں ہم میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا اچھی بات ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم ان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤگے جواب میں وہ بکار اٹھے اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی وہ وہیں ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے وہ لند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے پھر یہودیوں سے بولے اے لوگو اللہ سے ڈرو تمہیں خوب معلوم ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کا دین سچا ہے پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو یہ سن کر یہودی پھر گئے چیر کر بولے تم جھوٹے ہو ہماری قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑے اور عرص کیا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا مجھے ان کی طرف سے اس فضول بات کی امید تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے تم حسین کی بجائے عبداللہ ہو چنانچہ یہ اسی نام سے مشہور ہوئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو بتیجیوں کو پھر خلوص انداز میں اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا ان کا نام سلماتا اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر رہنے لگے یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ میں شمار ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عاجزی اور ان کے ساری اہت تھی ایک بار آپ نے ایک خواب دیکھا اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آپ کی تعبیر ارشاد فرمائی عبداللہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے ایک بار آپ لکریاں کا گھٹا کمر پر لادن وازار میں جا رہے تھے چونکہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے اور اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا اس تھی لوگ انہیں اس حالت میں دے کر حیران ہوئے کسی نے کہا حبداللہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دید رکھا ہے پھر یہ لکریاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہ اٹھائی جوابیں آپ نے سرمایا میں اپنے نفس کو قرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داہل نہیں ہوگا آپ نے غزوہ ہندک میں اور اس کے بعد باقی غزوات میں شرکت کی مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ غزوہ بدر اور احد میں شرکت نہ کر سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حلاف جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی اور آپ کے گھر کو گیر لیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے ان سے کہا یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہیں آپ مجھے حکم فرمائے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پر اثر انداز میں تکریر کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا ان کے دل پتر ہو چکے تھے اور آہرکار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے چھوڑا اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا آہ آج عرب کی فوج کا حاتمہ ہو گیا اس کے بعد وہ کوشہ نشین ہو گئے آپ نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تریالیس حجدی میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اللہ ما زہی بی رحمت اللہ لینے لکھا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالمتے اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آمین یا رب العالمین معزز دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں